صوبائی دارہ الحکوبت میں بیشتر سکولوں کے باہر آپ کو چھٹی کے وقت غیر میری اشیاں بیشنے والے معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلتے نظر آئیں گے سکول سے چھٹی ہونے کی خوشی میں بچوں کا جمع غفیر مختلف ٹھیلوں اور ریڈیوں پر دھاوا بول دیتا ہے جہاں ناکس آلو چنے شربت، سکرین سے تیار کی گئی آئس ٹریم، جالی کول ڈرنگز، برف کے گولے، سکنجبین، دال سوائیوں اور دیگر اشیاں کی بھوتات ہوتی ہے بچے بڑے شوق سے یہ سب چیزیں کھاتے ہیں اور پھر پیٹ کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں چھٹی ہوتی ہے محسوس ہے تو ہم سٹے لیتے ہیں یہ جوس پر پیتے ہیں شربت پیتے ہیں اس لئے ہم وہ گھر سے کھانا نکھاتے ہیں بہت مہدتا چیزیں ملتی ہیں، ادھر سے شربت ہوتی ہے، شکنجب ہوتی ہے، سندل کا شربت ہوتا ہے اور چنے وغالا سٹے بھی بھونتے ہیں، ادھر وہ بھی ملتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں ہم سارے سکراتے ہوتی ہے اور کھاتے ہیں ٹان کا شربت ہوتی ہے، اس کے پاس یہ گھٹی میٹر چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کے پاس سکوů ستے کھاتے ہیں باہر ریڈی والے گندی مندی چیزیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ادھر کوئی شوب بھی نہیں ہے جس سے ہم چھیک چیزیں کھرید سکیں ساری گندی مندی چیزیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم یہی کھاتے ہیں اگر اس وعہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں دوسرے جانب چھٹی کے وقت کھانے پینے کی اشیاں کی آرمے بیماریاں بیشنے والی یہ دکاندار اس بات سے انکاری نظر آتے ہیں کہ وہ غیر میاری اشیاں فروخت کرتے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے ناقص اشیاں بیشنے والے ان دکانداروں کو ننے مونے بچوں کی صحت کے بجائے اپنا منافع عزیز ہے اور انہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے جہلی تو نہیں ہوتی جہاں سب لوگ بیشتے ہیں میں تو کیلہ تو نہیں بیشتا ہے جہاں سب لوگ بیشتے ہیں کم سے کم چاس ہماری گھڑی لگتی ہیں صبح سے لے کے شام جا کر کپڑا بھی بچانے کے بھکتا نہیں ہے یہ کجا سادہ تو بھکتا ہی نہیں ہے اس تمام صورتحال پر بچوں کی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جانے والے والدین بھی پریشان نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچے گھر کے بنے صاف اور تازہ کھانوں کے بجائے ٹھیلوں پر فروخت ہونے والی اشیاں کے زیادہ دلدادہ ہیں گھر جا کے گندی ملدی چیزیں یہاں سے کھا جاتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں ماں ویچاروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے پھر بخار ویسے ہی گرمی بہت ہے بچوں کی صحت پر اثر انداز ہونے والی ان ناکس کھانے پینی کی اشیاں کی کولیٹی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی جواب دے نہیں ہے جس کے باعث والدین بہت پریشان ہیں سکولوں کے باہر لگائے جانے والی ریڈیو پر کھانے پینے کی اشیاں کھانے میں تو مزیدار معلوم ہوتی ہیں لیکن آلودہ اور غیر میاری اشیاں کے ساتھ ساتھ یہ بچے کیسی کیسی کسافتیں اپنے اندر اتا رہے ہیں اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں کامران ملک جاوید کے ساتھ سبا قریشی سلی پولیڈو